آج سے پہلے آپ لوگوں نے ایک وز آر ڈھوٹیو پر ایسا گلیس نہیں دیکھا ہوگا آپ اس گلیس کو دیکھو پھر آتے ہیں اپنے پر گیپ لے کی طرف اسلام علیکم میرنہ میں سفیار و آپ دیکھ رہے ہیں فالشتر گیپنگ تو کیا حل چل ہے آج کا گیمپلے بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے اور میں آج کافی دنوں بعد وہی سور کرنا ہوں ویڈیو پر تو اس کے لیے سوری میں نے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو ویٹ کر آیا اور تینکیو سو مچ پورٹین کے سبسکرائبر کے لیے سو گائز آگے بھی ایسی لب اور سپورٹ کرتے رہنا ہے اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو یار کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور اس ویڈیو پر بندے رہنا یار بہت زیادہ آسم گیمپلے ہونے والا ہے تو چلو چلتے ہیں ڈریک بندوں کے اوپر سو گائز یہاں پر مجھے ایک بندے کی ہیرنگ آتی ہے مجھے لگتا ہے بندہ بروکن کے پیچھے ہے تو میں آپر ایک نیڑ کراتا ہوں اور بھائی سب یہ والا بندہ گھر کے اندر آ چکا ہے اور ابھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے بہت ہی نارمل سین ہے آپر لیکن بھائی ادھر ایک دم بسڑ مچنے والی ہے وہ دیکھو آپ لوگ ابھی آپ لوگ بھول رہے ہوگے فالن شٹار کیا ہے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں تو ایک بندہ تھا بھائی ابھی رکھو ابھی یہاں پر سین دیکھو ایک دم سے بھائی سب میرے کون ایک دب دھگ دھگ گوریل ہے بھائی اب میں کیا کروں تو ابھی یہاں پر بندے کچھ آپس میں مر چکے تھے کچھ بندے باگی تھے تو میں نے کہا چلو بھائی رس کرتے ہیں دیکھیں جائے گی آئیے گائز تو یہاں پر لاش گولی اس کو یہاں پر چپک گئی اور میرے پاس ایمو دی تھا میں نے اس کو فنس کر دیا ایمو کے لیے اور یہاں پر سامنے ایک الگ سے بندہ آ جاتا ہے تو میں یہاں پر سوچتا ہوں اپنے کل بچا لوں جلدی سے تو چلو کل کر لیتے ہیں اپنے ان کو بکل سامنے والا بندہ جو تھا وہ الگ ٹیم کا تھا تو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھائی صاحب اس لڑکی کو دیکھ رہو آپ ہیرا کا بھائی صاحب کیا ہی میرے اوپر پوش کیا اور آپ کے بھائی نے بھی ایک دم مست مکھن جگل دیا اور اس کو کندوں کے اوپر اٹھا کر میں اندر لے آیا مجھے لگ رہا تھا شاید سے اس کے ٹیم میٹس اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے تو میں پتا ہے جب ایک سکارڈ میں لڑکی ہوتی تو سب اس کو بچانے آتے ہیں بٹ ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا لوٹ اٹھانے کے بعد بائک پر میں مزے سے آ رہا ہوتا ہوں اور یہاں پر مجھے ایک بندے کا فوٹ پرنٹ آتا ہے اور بھائی صاحب یہ بندہ بہت زیادہ لکی ہوتا ہے بھائی آپ لوگ دیکھو یہاں پر مجھے بندے کی لوکیشن کا آئیڈیا ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نیڈ کر آتا ہوں بلکل پرفیکٹ لوکیشن کے اوپر اور پھر جب یہ بندہ نیڈ سے نہیں پھوٹتا تو مجھے آپ پر چھوٹا سا کنفیزن ہو جاتا ہے لوکیشن کو لے کر تو دیکھو آپ لوگ ارے بھائی میرے مو سے نکل گئی میری زبان ٹوٹ گئی بھائی صاحب یاپ اور بلکل غلط ٹائم کی اوپر میری سکاریل نیلوڈ پر چلی جاتی ہے خیر کٹ مارتے ہیں اور اس کی اوپر رش کرتے ہیں اور یہ بندہ ابھی یہاں پر کٹ لگا رہا ہوتا ہے یہاں پر میرے سامنے دیکھو کوئی بھی بندہ نہیں ہے اور یہاں پر مجھے بھی کوئی بندہ نظر نہیں آتا بٹ یہاں پر مجھے ایک بوٹ نظر آتا ہے اور یہاں پر آپ کے بھائی دے ریفلیکس مارا تھا بات نیچے والا بندہ مجھے مار جاتا خیر کوئی بات نہیں ابھی یہ والا گیمپلے جو ایس میں چکن ڈینر ہونے والا ہے وہ گیمپلے میں نے اس لیے ڈالا اس کی سٹارنگ بہت زیادہ اوپی تھی تو چلو ابھی یہاں پر گن اٹھاتے ہیں سامنے بندے ہیں یہاں پر میرے سامنے دو بندے ہوتے ہیں اور آپ کا بھائی یہاں پر کلٹی مار لیتا ہے بگوز میرے پاس ویشٹ نہیں تھی اور یہاں اوپن میں مجھے ایک بندہ بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے اس بندے کا فریقہ گل اٹھانے کے بعد میں دوسری سائیڈ پر آتا ہوں اور یہاں پر ایک بندہ بلکل میرے نیچے کنٹینر کے پیچھے کیمپ کر کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ بندہ یہاں سے ہلنے کی بلکل بھی نہیں سوچتا تو یہاں پر میں کافی دیر دیکھتا ہوں بندہ باہر آئے بٹ نہیں سو گائز آپ کے بھائی نے بہت بڑے والا رسک لیا بھائی جم مارا ساتھ میں پری فائر مارا او بھائی صاحب یہ تو کونگر کا پلیئر تھا آپ کے بھائی نے کونگر کے پلیئر کو مار دیا خیراپس کی بات ہے کسی کو بتانا من ابھی یہاں پر جو بندہ میں نے نوک کیا ہوئے اس کا ایک ٹیم میٹ باقی ہے اور یہ ٹیم میٹ اس کو بچانے کے لیے آتا ہے تو سین دیکھو او بھائی صاحب او بھائی صاحب میری ہیل دیکھو بھائی میں اگر کور میں نہ آتا نا بھائی تو یہ بندہ مجھے لے گیا تھا اور بھائی دیکھا آپ لوگ انہیں وہ بندہ کور کے اندر مر گیا تو بھائی اکواز آر ٹو کا بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مولٹ ریجسٹریشن کتنا زیادہ اوپی ہے لوٹ اٹھانے کے بعد میں ٹرک اٹھا کر کریم گراس میں آتا ہوں اور یہاں پر مجھے ایک بندہ سپاؤڈ ہوتا ہے اور بھائی صاحب اس بندے نے کچھ آلہگی قسم کے نشے کیا ہوتے ہیں اپنے خیالوں میں گم ہوتا ہے اب میں یہاں پر ویڈ کر رہا تھا اس کے دوسرے ٹیم ایٹ کا اس کا دوسرے ٹیم ایٹ بلکل میرے سامنے تھا یہاں پر میں کافی زیادہ ویڈ کرتا ہوں بڑ یہ بندہ میرے اوپر پوچھ نہیں کرتا تو میں نے کہا چلو میں پوچھ کرتا ہوں بھائی صاحب اس بھی بھائی آپ نے تو بڑا اچھا ڈیمن دیا تو چلو اس کو فنش کر لیتے ہیں بکوز اس کے ٹیم ایٹ ابھی پاس میں نہیں تھے اور دوسرا بندہ بھی یہاں سامنے آ جاتا ہے کہ تو مجھے فنش کر اور یہاں پر میرا 6x لگا ہوتا ہے فول فول سمجھ رہو نا آپ لوگ میں نے 6x کو 3x نہیں کیا تھا تو اس لئے ریکول ہوا میں تھا اب ان کا تیسرا بندہ یہاں پر مجھے سپورٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ بندہ رج کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور ابھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ بندہ یہاں پر لیٹ سکا ہے بہت یہ بندہ بھڑا بھائی تیز ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے بیک سائیڈ سے بھائی صاحب یہ بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اس نے کور تو لیا تھا بہت غلط جگہ سے کور لے لیا تو ابھی یہاں پر میں دیکھ رہا تھا اس کا کوئی اوٹ ٹیم اٹ ہو یہاں پر بہت کوئی نہیں تھا تو چلو اس کو فنش کرتے ہیں اور ابھی یہاں پر اچھی والی پائٹ ہونے والی وہ بھی دیکھو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دینا اگر لائک نہیں کیا سو بھائیس واپس میں گاڑی لے کر آتا ہوں جہاں پر مجھے بندوں کی ساؤڈ آتی ہے تو میں گاڑی کو روک لیتا ہوں اور ابھی یہاں پر سید دیکھو ایک بندے کو میرے دوک دیا ایجابر میں رسط نہیں لینا چاہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اس کا کامنا نیٹ سے تمام کرتے ہیں اس سے پہلے آپر مجھے ایک اور بندے کی ساؤڈ آتی ہے یہ نیٹ میں اس بندے میں کرا دیتا ہوں خیر چلو اب دوسرا نیٹ کراتے ہیں آپر بھائی ساہب اس کا ٹیمیٹ نیٹ کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو ریوائید نہیں دیتا سو میں اس کو یہاں پر فینش کر دیتا ہوں اور ابھی اس کا ٹیمیٹ یہاں پر پیچھے کو بھاگنے کی کرتا جیسی میں نیٹ کوک کرتا ہوں سو میں نیٹ کو بھی تھوڑا سا آگی کی طرف پھینک دیتا ہوں تاکہ اس کو لگ جائے سو بھائیس ابھی بندے کی لوگیشن کا آئیڈیا مجھے ہو چکا ہے بگوز میں آپر ہیرنگ کے اوپر پوری طرح سے دھیان دیتا ہوں ہیکر یا جوا ہیکر ایڈ یہ بھائی ہمارے کور لینا تو سیکھ گے بٹ ان کو نہیں پتا تھا میں ہائیڈ پر تھا اور ان کی کھوپڑی مجھے نظر آ رہی تھی بس تبکہ لوٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں بھی حصہ ڈال لیتا ہوں جو بندہ میں نے نوگ کیا تھا مشین کے اٹھ والے نے اس کا کل یہاں پر چھرا لیا خیر آپ لوگ یہاں پر ایک ریفلیکس دیکھو آئی یہ گائز تو دیکھو آپ کو بھائی یار کس طرح سے گیم لے کے اندر ہی کبھی کبھی ریفلیکس بار لیتا ہے اور بھائی صاحب یہ والا بندہ بہت زیادہ تیڑا ہے میرے اوپر یہاں پر نیڑ کرنے کی سوچ رہا تھا میں ساتھ ہی مولی کر آ دیتا ہوں بھائی صاحب اس کے ساتھ صحیح کیا میں نے یہاں پر اس کو بھائی مولیوں سے ہی جلا دیا اور یہ دیکھو کیسے پری فائر دے رہا تھا مجھے بھائی جیسے اس سے بڑا پروپ لیری کوئی نہ ہو پین بھارتے ہیں اس کو بھائی پین لگ جا یہاں پر پین ہی نہیں اٹھتا میرے سے اور یہ پہلے دم توڑ چکا ہوتا ہے چلو اس کی لوٹ لیتے آگے چلتے ہیں سو گائز یہاں پر لازٹ سرکل ہے اور دو بندے آلائیو ہیں اب ایک بندے کی لوکیشن کا آئیڈیا ہو چکا تھا بلکل میرے سامنے پتر کے بیچے تو اس کے اوپر ایک دو نیڈ میں ٹرائے کرتا ہوں یہ بندہ نیڈ سے بچ جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا لیٹ والا بندہ میرے اوپر پش کرنے کی ٹرائے کرتا ہے سو گائز اس کو میں نے اپنے نوک کر دیا ہے ابھی بھی کافی زیادہ تیز بند رہا تھا نیبی لے کر اس کو میں اپنے تھوڑا تھوڑا مار رہا تھا ڈیابی دے رہا تھا تاکہ اس کا بندہ جو ہے تھوڑا پینک ہو جائے اور اس کو بچانے کی کر کے میرے اوپر رش کریں ہائی یہ گائز تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہو رہی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس بائی بائی اور ٹیک کیر